اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز کے چینل سے میرا نام ہے رانا شیراز جی ویورز آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا ایک نیا پرجیکٹ بہت ہی منفرد جو کہ اپنی لوکیشن سراؤنڈنگ اور سارے اعتبار سے بہت ہی اچھا ہے جس کا نام ہے سکائی ویو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا نام سکائی وی کیوں ہے کیونکہ اس کی لوکیشن جو ہے فیوچر کی لوکیشن ہے اس کے فرنٹ کے اوپر کوئی بھی بڑی بیلڈنگ نہیں بن رہی اور بیک سائیڈ کے اوپر بھی کوئی بڑی بیلڈنگ نہیں بنے گی ویلاز ہوں گے فرنٹ کے اوپر تھیم پارک کی فیسنگ ہے جو ہو کہ بہت ہی خوبصورت ویو ہے تھیم پارک کا جس میں جولے وغیرہ ہیں اور بچے آپ کی انجوائے کر سکتے ہیں مزید ہم بات کریں گے اس کے مین گیٹ سے ڈسٹنس کی تو تقریباً بھی ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے مین گیٹ سے اور مین جنہ سے کورنر کا پلوٹ ہے اور دو پلوٹ ہے سیونٹی اور سیونٹی ون یعنی کہ کورنر کے دو پلوٹ کے اوپر یہ منفرد جو ہے وہ پرجیکٹ بننے جا رہا ہے مزید اس کے فرنٹ کے اوپر ان کے پاس ایکسٹر لینڈ تھی جہاں پہ یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ پارک دے رہے ہیں اور مزید بات کی جائے کہ اس کی سراؤنڈنگ میں جیسے کہ میڈوے کمرشل ہے ہیڈ آفیس ہے بہریہ کا اور مزید یہاں پہ بہریہ کا جو اپنا ہسپٹل ہے وہ بھی اس کی سراؤنڈنگ میں آ رہا ہے اور ٹوٹل اس کی فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کی اردگیرد ٹوٹل کمرشل ہے جیسا کہ کراچی کے اندر بڑے مالز ہیں تو وہ سارے جو ہے اس کی سراؤنڈنگ میں آ رہے ہیں تو بات کی جائے اس کی ایلیویشن کی تو گراؤنڈ پلس ٹین کی یہ بیلڈنگ ہے اور جس میں آپ کو تین طرح کی کیٹیگری دیا گیا ہے جس میں فور بیڈ ہے تھری بیڈ ہے اور ٹو بیڈ ہے جیسا کہ سب سے پہلے بات کی جائے فور بیڈ کی فور بیڈ کورنر کا یہ فور بیڈ بن رہا ہے جس میں لوکیشن ہارڈ لوکیشن ہے سب سے پیاری لوکیشن ہے جس میں آپ کو بالکنی ڈبل دی گئی ہے تھیم پارک کو فیس کر رہا ہے اور مزید یہ روڈ کو فیس کر رہا ہے اور یہ مین جنہ کو بھی فیس کر رہا ہے اور اسی طرح سے جو تین بیڈ کی کومنڈیشن ہے وہ میڈل میں ہے جو کہ تھیم پارک کو بھی فیس کرے گی مین جنہ کو بھی فیس کرے گی اور مزید اس کا تھرو بیو ہے یعنی کہ بیک اور فرنڈ دونوں طرف سے اس کا بیو ہے اور اسی طرح سے جو ٹو بیڈ ہے وہ پروپر ویسٹ اوپن دیا گیا ہے وہ ایک فلور کی اوپر آپ کو چار طرح کے یعنی کہ فور بیڈ تھری بیڈ اور دو جو ہے وہ ٹو بیڈ دیے گئے ہیں مزید اس کے سائزز بھی بہت ہی اچھے ہیں جیسے کہ سائی سو فور بیڈ ہے اور بارہ سو کے قریب تھری بیڈ ہے اور جو ٹو بیڈ ہے اس کا بھی بہت منفرد سائز ہے جیسے کہ گیارہ سو پچاس کیر فوڈ کا جو ہے وہ ٹو بیڈ کا سائز ہے اور اسی طرح سے یہ واحد ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا اس کی الحمدللہ ڈگنگ ہو چکی ہے اور مزید یہاں پہ مشینیڈی دن رات کام کر رہی ہے اور اس کی بیڈنگ بہت جلد آپ کو ابرتی ہوئی نظر آئے گی اور یہ وہ پروجیکٹ ہے جو کہ آپ نے بوکنگ پہ تو لینا ہے لیکن اس میں انتظار نہیں کرنا یہ دن رات انشاءاللہ اس کی اوپر کام ہو رہا ہے اور یہ بنتا ہوا پروجیکٹ ہے اور مزید اس کے ریٹ جو ہیں وہ بہت بھی مناسب ریٹ ہے کیونکہ لانچنگ اس کی پرائس ہے اس کی ریٹ کوئی بھی بڑھائے نہیں ہے بلکل لانچنگ کی اوپر ہے بوکنگ ہو رہی ہے مناسب اس کی بہت ہی پرائس ہے اور مزید اس کے جو بیلڈر ہے وعد کی جائے گی بیلڈر کی تو یہ واحد ایسا بیلڈر ہے جو کہ خود اس کو بنا کے سیل اوٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی اس نے اس کے اندر بوکنگ کرنی شروع کر دی ہے لیکن اس کو بیلڈر کا یہی خواب تھا کہ میں اس کو پروپر طریقے سے بنا کے اس کو سیل اوٹ کروں تو آپ نے اس بیلڈر کی جو ہے ایسا بیلڈر کا اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈی ایچ اے فیس سکس کے اندر اس نے الحمدللہ تین سے چار جو پرجیکٹ ہے وہ بنائے بھی ہیں اور ڈیلیور بھی کیے ہیں اور تین سال کا جو پرجیکٹ ہے اس میں بوکنگ کے لیے آپ کو صرف اور صرف بیس پرسنٹ جو ہے آپ کو آن بوکنگ دینا ہے مزید انکلوڈ کیا ہے ہم نے ڈیگنگ کیا کیونکہ اس کی ڈیگنگ ہو چکی ہے تو تھرٹی پرسنٹ آپ نے ٹوٹل اس کی بوکنگ ہے مزید ٹین پرسنٹ اون پوزیشن ہے اور باقی جو ہے اس کی کوارٹلی انسٹالمنٹ بھی ہے منتلی بھی ہیں تو جس طرح سے آپ کو بہتر لگے گا اس طرح سے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے مزید میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس طرح کی منفرد اور انفرمیٹک ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پی پیلز ہومز اللہ حافظ